جو کیو کے نائپر پہ جو ایسٹ میں جو باند باند بنے ہیں اس سائیڈ یوکرینین ہیں اس سائیڈ رشن ہیں تو کتنے ایک لمبے اس میں کانٹیکٹ ہے ان کا یا کیسی لڑائی چل رہی ہے وہاں یا وہاں کا کیا حال ہے کیونکہ اس میں کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایسٹ سے جو پورو سے جو پولم آیا ہے وہ کتنا بھاری ہے کتنے لمبے اس کا کچھ قبر ہے کیونکہ جو نائپر ریور ہے اس پہ لڑائی تو ہوگی یا وہ اس کو ہولڈ رکھیں گے ادھر یوکرینین فورسز کو ہولڈ رکھیں گے رشنز اور کئی اور سے آئیں گے لیکن وہاں کیا حالات ہیں نائپر ریور پہ کیو کے پاس میں آگے کی بات نہیں کر رہا ساؤت کی بات پر کیو کے آس پاس نائپر ریور پر کیسے ڈیفینسز ہیں وہاں کوئی لڑائی چل رہی ہے کیسی چل رہی ہے گمبیر ہے کیا کیا کچھ ہے وہاں دیکھئے کیو کا جو ہے وہ ندی کے دونوں طرف ہے جو ہسٹوریک کیو ہے اور جو بڑی انسٹالیشنز ہیں وہ کیو کے رائٹ بینک پہ ہیں لیٹ بینک پہ جنرلی نیا شہر ہے جو پچھلے پچالی پچاس سال میں بنا ہے اور وہاں ایسی وقت کیو سے جو فوج ہے کیونکہ آپ پورو کی بات کر رہے ہیں جو لیٹ بینک ہے وہ پوروی دشا میں ہیں پورو کی دشا سے ابھی روسی فوجیں کیو سے بہت دور ہیں جو سب سے نزدیک روس کی فوجیں کیو کے ہیں وہ اتر میں ہیں اور وہ کچھ ایسٹی میٹ کے ساتھ سے صرف ایرہ کلومیٹر دور ہیں اور آج سبھ ایک ایسٹی میٹ آئے تھا کی تیس سے چالیس کلومیٹر دور ہیں میں چاہوں گی راجی شاہ بنیدی ہمارے ساتھ لیٹن جنرل شنگر پرساد جی بھی ریٹیار ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک جلدی سے ان سے آتوری ٹپڑی میں چاہوں گے ان کے بھی سوال ہوں گے آپ کے لئے شنگر پرساد جی اب یہاں سے لڑائی کیس درشا میں آگے بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف پریسیڈنٹ زیلنسکی کا یہ کہنا ہے کہ روسی سینک واپس چلے جائیں اگر وہ جینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی دھمکی دی جاری ہے دوسری طرح باتشیت کے ٹھیک پہلے روسی سینہ کی اور سے بہا کے حکمرانوں کی اور سے شرطیں تھوپ دی گئی ہیں اب یہ پوری کی پوری لڑائی کس دشا میں آگے بڑھتی بھی آپ کو دکھائی دی رہی ہے لڑائی اسی طرح چلتی رہے گے جس طرح کی رشا نے پلان کیا ہے رشا کی پلاننگ کلیر ہے کہ کم سے کم نقصان ہو یوکرین کے اندر چاہے کیو میں ہو چاہے کہیں بھی ہو اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ منموم ڈیمیج ہو جس سے کہ وہاں پہ زیادہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت نہ پڑے وہاں کے زیادہ بیقتی نہ مرے لیکن ان کا مقصد کلیر ہے کہ یوکرین میں یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ وہ نیٹو میں نہیں جائیں گے اور وہ وہاں سرکار بدلیں گے یہ ان کا کلیر اوبجیکٹی ہو جہاں ہم دے ون سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ باتچے جو ہو رہی ہے جس کی بارے میں آپ اتتی دیر سے بات کر رہی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک دن بات ہوگی یا روز بات ہوگی وہ کہیں گے کہ دیکھئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتنی تباہی اور ہو گئی ہے آپ کتنے تباہی اور چاہتے ہیں تباہی ہوتی رہے گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی لیکن آپ باتچی سے مان جائیے جو ہماری پرائیمری شرط ہے اس کو مان لیجئے تو ہم لڑائی بند کر دیں گے سب سے بڑی بات جو میری سمجھ میں آ رہے ہوئے یہ ہے کہ اس باتچیز کا نتیجہ کھیول تب ہی نکلے گا جبکہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ یکرین کو نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے دن پہ دن اور یہ کب تک یکرین سے ہے گا دیکھیں جو اٹیک ابھی تک ہو رہے ہیں وہ بہت لیمیٹڈ اٹیک ہیں ان کی پورنگ بیلڈنگیں خستیاناش نہیں کی ہیں اس میں چھوٹے موڑے نقصان ہو رہے ہیں وہ نقصان وہی سے ہو رہے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے ریکشن سورسز کو یہاں سے ریجسٹنس آ سکتا ہے وہاں ملکو کی کبابلٹیز ہیں ان کو توڑ دیا جائے